آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مہتر بڑھتا ہوں گا اس جو فیسٹر سکینر ہے ازولوکس اٹھاون سیڈیل کا اس کا جو ہے وہ یہ سکینر جا وہ کیسے کھولا جائے گا اور اس کے جو گلاسیز ہیں ششیں ان کو جو ہے وہ صاف کیسے کیا جائے گا سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ پیچ کھولنا ہے بلیک کلر کا اور اس کے بعد جی اوپر ایک یہ پیچ ہے اور اس کے بعد دو بلیک کلر کے اور پیچ ہے وہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں تو آپ نے یہ پیچ کھولنے اور چار پیچ کھولنے اور آپ نے اس کو کھولنے سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گا یہ جو اس کی یہ پتری بنی ہوئی ہے زیادہ ٹائپ کے یہ پتری ہے یہ آپ نے ایسے ہی لگانی ہے بعض اوقات ہم پیچ اوپر سے کھول دیتے ہیں پھر ہمیں نیچے سے سمجھ نہیں ہتی کہ اس کو لگانا کیسے اور تو یہ بھی آپ nossos پیچ اپنے ذہن میں رکھنا اس کے بعد ہم نے یہ اس کے دوسرے میں دو کھولیں گے اور دوسرے دو پیچ کھول کے میں آپ کو یہ سارا سکینر جائے وہ کھول کے اس� کو گلاسز یا سف کرنے کے طریقہ میں آپ کو از اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہے آپ نے یہ تینوں چار پیچ کھولmam اور چار پیچ کھولنے کے بعد جائے وہ آپ نے اس کو ایسے اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے ایسے تین پیج کھولنے کے بعد آپ نے یہ چوتھا آخری پیج کھولنے اس کو بھی آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ پیج کھولنے کے بعد سکینر کا کور اوپر کھولنے سے پہلے میں آپ کو یادہ نہیں کرواؤں کہ یہ جو اس کا بلیک کلر کی تاروں والا یہ ایک جیک لگا ہوئے یہ اکثر جب ہم سکینر کا جو اوپر والا کور ہے اس کو کھولتے ہیں تو یہ اتر جاتا ہے تو یہ بعد میں ہم لگانا ہی اکثر بول جاتے ہیں تو یہ اس کا بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بعد میں یہ بھی آپ نے لگانا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے سکینر کو اوپر تھوڑا سا ٹیڑا کرنا ہے یہیں پہ رکھ کے جو اپنے سکینر کو جو اچھی طرح کپڑے کے ساتھ جو آپ نے اس کو کلین کر دینا ہے کپڑے کے ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر آپ کے پاس کچھ ٹیشو ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ سکینر کو جو ایسے کلین کر سکتے ہیں اندر سے سکینر کے کور باندھ کرنے کے بعد یہ جو گریپ اتھر کیا ہے جو کہ آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں تھوڑا چل کے آگے بتایا تھا کہ یہ جیک جیب اتھر جاتا ہے تو اس کو آپ نے لگانا ہے واپس تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ جو ایک چھوٹا سا کٹر بنو ہوا ہے اس کو سکینر کے اندر آنا چاہیے اس طرح جب آپ نے اس کو فیٹ کرنا ہے تو یہ اس کے اندر آنا چاہیے اگر یہ تھوڑا سا بھی ٹیڑا رہے گا تو پھر آپ جب سکینر باندھ کرو گے تو جب سکینر آگی جولہ لے گا تو پھر رستے میں جائے وہ اٹھک چاہے گا تو جب آپ نے اس کو باندھ کرنا ہے تو اس کٹ کو جو آپ نے اس کے اندر لگنا ہے اور پھر جائے وہ آپ نے اس کا جیک جائے وہ بھی لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تم آپ کو یہ جیک کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اکثر جب بھائی پیٹنگ کرتے ہیں تو یہ اس کا ذہن میں جائے وہ کیال نہیں رکھتے امائیڈ میں تو پھر جائے وہ ان سے سکینر جائے وہ صحیح سے باندھ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو صحیح سے بٹھا کے باندھ کرنا ہے پھر جائے وہ آپ نے اس کو چلانا ہے اب وہ یہ ہو گیا باندھ سکینر اس کا باندھ ہو گیا اب میں آپ کو وہ کٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ پیچ کسر رکھیں آپ نے ویڈیو جائے وہ ٹین ایٹی پہ کرنی ہے اس کا رزلٹ پھر جائے وہ آپ نے اس کو پلے کرنا ہے اور دیکھیں کہ یہ کٹ جائے وہ اس کے اندر آ گیا ہے اب یہ اس کے اندر آنے کے بعد جائے وہ آپ نے اس کا جو یہ والا سینسر ہے یہ والا گریپ ہے اس کو آپ چمٹی کے ساتھ یا اس کو نوز پلاس کے ساتھ پکڑ کر ایسے تھوڑا سلنبہ کر کے اس کو آپ نے اس جگہ پہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے بہت ہی حسان ہے اس کے بعد اوپر سے پیچ لگا دینا ہے اور مشین کے اندر جائے وہ اپنے فٹ کر دینا ہے جو جو میں نے باتیں آپ کو بتائیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور یہ اس کو بہت سانی ایزی طریقے سے جو آپ اس کو کھول کے اس کے گلاسز جائیں وہ صاف کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیزی سے لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ